اسلام ہی وہ دین ہے کہ جس میں ایک بے گناہ انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا یہی وہ دین ہے جس میں انسانوں کی جان کو قابل کی حرمت سے تابیر کیا گیا انسان تو انسان اللہ کے آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں بھی ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے تک سے منع فرمایا جنگ میں عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو امان دی گئی فرمایا جو تم پر ہتیار نہ اٹھائے اسے عیزہ مت دو سترہ کروڑ عوام میں ایک فیصد دو فیصد غیر مسلمیں باقی تو سبھی کلمہ پڑھنے والے ہیں عزت و ناموس کی حفاظت ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر واجب ہے اگر انہیں جہاد سے پیار و محبت ہے تو مجہدین اسلام جو حقیقت میں پاک افواج ہیں ان کا تعلق بحری افواج کے ساتھ ہو یا بری کے ساتھ فضائی کے ساتھ ہو یا وہ گمنام سپاہی جو دن رات اپنی جان پر کھیل کر وطن عزیز اور مسلمانوں کی جان مال و عزت ناموس کی حفاظت میں برسر پیکار رہتے ہیں اس سے بڑھ کر بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرنا کسی طور پر بھی کسی دین و مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے اسلام تو دین سلامتی کا دین ہے اور ایسے لوگ حقیقت میں قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ کے مستحق ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور زمین خدا میں فتن و فساد بپا کی رہتے ہیں ان کی جزا سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ جی فلانا اسلام پہ نہیں چل رہا تو اس کو جا کے مار دو اسلام نے ہمارے رسول خدا نے آپ دیکھ لیں دشمنوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاری تھی پیار سے ان کو کیا تھا یا اس طرح کیا تھا مسلمان وہ ہے ہی نہیں جس سے کسی کو نقصان پہنچے مسلمان کے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچے وہ مسلمان ہی نہیں یہ دہشتگردی کی جو لہر ہے یہ اس طرح نہیں ختم ہوگی ان کو ہم سب نے مل کر کے چلنا ہے ایک پلیٹ فارم بنا کے اٹھنا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں میں نے سنا کہ بہت سے جو مرے ہیں وہ لوکلس ہی نہیں ہیں تو کون ہے کہاں سے آیا کیسے آیا یعنی یہ ہم سب کو مل کر کے کرنا ہے کہ ہمارے پلوش میں کون رہ رہا ہے کب سے رہ رہا ہے نے آیا کون آیا کہاں سے آیا یہ ساری چیزیں یہ ہمارا کام ہے یہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی اگر ہم سارا گورنمنٹ کے اوپر ملبا ڈالے کہ گورنمنٹ نہیں ہے سیکیورٹی نہیں کی گورنمنٹ اس کا وہ نہیں کر رہی تو یہ میرے خیال میں تھوڑی زیادتی ہو جائے گی بس تو وہ پتہ نہیں کسی کے کہنے سے نہیں کریں گے کبھی بھی اور نہ انہوں نے سوچا ہے کرنے کا لیکن یہ کہوں گی کہ جتنے مرضی ٹارگٹ کر لو وی ہاف دے کارج اور اللہ نے خیامت اسی لئے رکھی ہے اللہ نے زندگی کو تو ہم جو زندگی جی رہے ہیں اور یہ سب تو فانی چیزیں ابھی ختم ہو جائے گی ان کی بھی اور ہماری بھی اور جو اس کے بعد زندگی شروع ہوگی نا اور پھر ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہے اب جن کو ٹریننگ دی جاتی اس طرح کی وہ شاید ہم اپنے آپ کو زیادہ بڑا مسلمان سمجھتے ہو تو ان کے دماغ میں بات ہی یہ ڈالی جاتی ہو شروع سے جس میں کتنا بھی ٹائم لگے یہ تو جن سے جو کرنے والے ہیں وہ شاید اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ پتہ نہیں اتنا اچھا ہے کہ اس سے بہتر کامی کوئی نہیں ہے اب وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے جہاز تباہ کر دیئے ہیں یا کسی فوجی کو مار دیا ہے وہ سمجھیں کہ شاید یہی جنت کا راستہ ہے تو یہ ان کی سوچ ہے ان کی ٹریننگ ہے اور یاسر نے آپ کے سامنے مثال پیش کر دی ہے بائیس مئی اتوار کی رات تقریباً ساہی دس بجے شہرہ فیصل پر پی ایف فیصل بیس کے قریب بہریہ کے ائر سٹیشن پی اینس مہران پر دہشتگردوں نے حملہ کر دیا اس کے بعد بیس میں یک کے بعد دیگرے دس زوردار دھماکیں سنے گئے حملے میں امریکی ساختہ تیارہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا دھماکوں کے دوران کمانڈوز اور دہشتگردوں میں شدید فائرنگ کا تباہ دلا ہوا جو رات گئے تک جاری تھا شہرہ فیصل پر پی اینس مہران ائر بیس پر دہشتگردوں نے جدید ہتھیاروں سے لیس ہو کر حملہ کیا خافناک آگ بھڑکنے کے بعد راکٹ داخل گئے اور دستی بموں کا بھی استعمال کیا گیا پاک بہریہ کے جہاز کو تباہ کیے جانے کے بعد پی اینس مہران ائر بیس کا علاقہ دھماکوں سے گونج اٹھا اور آواز دور دور تک سنائی تھی اطلاعات کے مطابق امریکہ کی جانب سے فرام کردہ تیارے پر پاک بہریہ کے انجنئرز اور امریکی ماہرین کی ٹیم کام کر رہی تھی حملے کی اطلاع ملتے ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لے لیا مسلح دہشتگردوں کی ائر بیس میں موجودگی پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جدید ہتھیار سے لیس کمانڈوز بڑی تعداد میں پہنچ گئے جہاں ان کا دہشتگردوں سے مرچہ بند فائرنگ کا تبادلہ ہوا جو رات گئے تک جاری رہا واضح رہے کہ دہشتگردوں کا حدف غیر ملکی نہیں بلکہ پاک بہریہ کے اساسے تھے اور ان اساسوں کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے ریسپونس ٹیم صرف تین منٹ کے اندر پہنچ گئی تھی اس ٹیم کے لیڈر ایرانوٹیکل انجینئر لیفٹیننٹ یاسر نے انتہائی جوام مردی کا مقابلہ کرتے ہوئے سب سے آگے بڑھ کر جوابی حملہ کیا اور دہشتگردوں کی فائرنگ کی ضد میں آ کر سب سے پہلے شہید ہو گئے سترہ گھنٹے بعد دہشتگردوں کے خلاف جوابی آپریشن مکمل ہونے پر پتا چلا کہ افسر سمیت نیوی اور رینجرز کے دو اہلکار شہید ہو گئے تھے اطلاع ایسے ملی تھی کہ میں نے تھوڑی سی فون پہ بات ہو رہی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے میں نے موبائل اپنی میسیج کو دے دیا مجھے باہر واک کر رہے تھے ہرچے باہر تو موبائل پہ اسے بات بھی ہو رہی تھے تو میری میسیج نے میسیج کو جب میں نے موبائل دیا تو میں نے خدا حفظ تقریباً کہہ دیا اسے میں نے کہا اچھا بیٹا ماما سے بات کرو تو ایک اکٹلی میرے کلیگ مجھے مل گئے تھے تو میں ان کے لیے تھوڑی سی رک گیا تھا تو اس میں میرا خیال ہے بیس پچیس سیکنڈ لگے ہوں گیا ایک منٹ لگا ہوگا خیر ان سے میں نے خدا حافظ کیا پھر میں میسیج کے ساتھ رہا تھا آگے گیا تو اس نے میسیج کو کہا کہ دھماکہ ہو گیا میں جا رہا ہوں اور موبائل بند بھی نہیں کر رہا اس نے میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں بند کرنے سے کہ کوئی ایسی بات اس نے بند کرنے کے لیے جو ایک سیکنڈ تھا وہ بھی ضائع نہیں کیا اس نے یہ کہا میں جا رہا ہوں اور موبائل پتہ نہیں کسی کو دے دیا میز پہ رکھ دیا پھیک دیا ڈال دیا کوئی پتہ نہیں لیکن اس نے اتنا ہی کہا اور چلا گیا پچھے سے آواز آئی ہے کہ گارڈ یا کوئی بندہ کے فائر ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے تو اس طرح کی کوئی آوازیں آئیں لیکن یہ نکل گیا وہاں سے اپنی ڈوٹی پوری کیس نے جس نے قربانی دیا وہ رائے گاہ نہیں جانے جائے یاسر کا یہ پیغام ہے کہ اگر یہ قربانی دیا تو خدارہ کچھ سوچو وہ لوگوں میں ایک سوچ پیدا کر کے گیا ہے خاص کر جوان نسلوں میں وہ ایک جذبہ دے کے گیا ہے ہمارے بچوں میں جذبے کی کمی نہیں ہے صرف ان کو جگانا ہے ہمارے بڑے بڑے ہمارے بچے بہت اچھے آپ دیکھیں ینگ جنریشن بہت ہائی انٹیلیجنٹ ہے اور دشمن نہیں چاہتا کہ یہ قوم بیدار ہو جائے امن برقرار رکھنے کے لئے اتحاد بہت ضروری ہے مل کے ہر ایک کو کرنا ہے اگر ہم انڈیویجن لیول پر سوچیں گے تو شاید ہم کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم یہ سوچیں گے کہ وہ نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں یا اگر وہ بھی تو نہیں کرتا میں کیوں کروں تو یہ چیز غلط ہے ہمیں اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو شاید ساری قوم اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو جائے گی اور اپنے ملک سے وفاداری بہت ضروری ہے جو قومیں کامیاب ہیں وہ صرف اس لئے کامیاب ہیں کہ وہ اپنے ملک کو قوم کے ساتھ لوئیل ہیں اور انہوں نے کبھی بیمانی نہیں ہماری تو ہر چیز میں بیمانی ہے مطلب ہم نے اگر کسی کو آٹا بھی دینا ہے نا تو اس میں بھی ہم ناب پول میں بیمانی کر دیں گے جبکہ باہر کے لوگ جو دوسری فورن کنٹریز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے لوئیل ہیں کہ اسی لئے وہ ایک ہیں اور وہ جنائٹڈ ہیں ہمیں اپنی صفوں میں منافقوں کو نکالنا ہوگا ہمیں اپنے دوست اور دشمن کو الگ الگ کرنا ہوگا ذاتی مفادات کو قربان کر کے قومی مفادات کو آگے لانا ہوگا اگر قوم اور ملک باقی ہے تو مفادات بھی باقی ہیں اگر خدا نخواستہ قوم اور وطن عزیز دعو پر لگیت پر کچھ بھی نہیں بچے گا حکمران اپنی ذمہ داری ادا کریں عرباب اقتدار اپنے اپنے فراج کو پورا کریں پاک فوج کو مسلوٹ کرتے ہیں ہم اس پر مکمل اعتماد کرتے ہیں اور خاص طور پر ان نوجوانوں پر جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانہ پیش کر کے داشت گردوں کو کاکلا کمہ کیا اور ان کے خلاف برسر پیکار ہیں ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہمارا ہر قسم کا تعاون بھی ان کے ساتھ ہے تیرا ہے حق کے شہیدو تیرا ہے حق کے شہیدو وفا کی تصویرو تمہیں وطن کی ہمارے سلام کہتی ہے تیرا ہے حق کے شہیدو میں اس کو اپنے سے الگ نہیں سمجھتی تھی اور اب بھی نہیں سمجھتی وہ میرے لیے سارے جیسے اور اولاد ہیں وہ بھی میری اولادوں میں سے ہیں خوش میں ذات کہاں ماننے والا نہ لڑائی کرنے والا مطلب میں اس کی کمی کبھی نہیں بول سکتی مجھے وہ بچہ بھول نہیں سکتا کبھی نہیں بول سکتا ہم زندگی بھر ساتھ رہے ہیں وہ میرا سب سے اچھا دوست سب سے اچھا بھائی بھائی سے بڑھ کر عام طور پر لفظ کہا جاتا ہے جگر ہے وہ ہے میرا وہ تھا میرا ساری باتیں بچپن سے کھیلتے کوتے بڑھے ہوئے ہیں کوئی ایسی بات میں مطلب ہم لوگ اس طرح تھے کہ بھائی جس طرح ہوتا ہے بچپن سے مطلب ہم لوگ جاتے تھے ملتان جانا جہاں جہاں پوستنگ ہوتی تھے ہم لوگ وہاں پر جاتے تھے کہ ہاں جی مامو کی فہم نہیں ہے یاسر ہے باقی کارسنس ہیں سارے ان میں کھٹے ہونا کھیلنا کودنا ساری چیزیں اگدم سے زہنا ہے تب وہ چند دمیں وہ رات جو دن تھے وہ بڑی مشکل سے کھٹے ہیں وردی پہن کے گھر آیا ہمارے گھر مجھا کہتا ہے دیکھیں میں کیسا لگ رہا ہوں آپ کہتے تھے وردی میں دیکھنا ہے میں نے دیکھیں میں کیسا لگ رہا ہوں اتنا پیارا لگا تھا وہ لمام ہے آپ کو نہیں بتا سکتا جہاں پر یہ لوگ اس قسم کے مسائل پیدا کر کے جاتے ہیں ہزاروں یتیم بے وگان اور کتنے لا وارد سفراد اس وقت قسم ورسی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی معاملت کرنا ان کی سرپرستی کرنا جہاں پر اہلِ محلہ کی ذمہ داری ہے جہاں پر یہ انسانی ہمدردی ان کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے قومی داروں کی ذمہ داری ہے وہاں پر انجیوز جو سیاست کر رہے ہیں اور اپنے مسائل کو بے تکہ خرچ کر رہے ہیں ایسے خاندانوں کے کفالت کرنا چاہیے میں اکثر ٹی وی پر دھماکے ہوتے تھے اور وہ دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے یا اللہ جس کا گیا ہے اس کے لئے تو قیامت ہو گئی نا اس کے لئے تو قیامت آ گئی ہے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دن ہمارے اوپر جب آئے گا کبھی سوچا ہی نہیں تھا جس پر گزرتی ہے یہ وہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا ہم ایک شہید کے گھر والے ہیں اور میں شہید کا باپ ہوں میرا امان جواد بھائی تھا ٹیڈی فور ایئرز کا مجھے بلکل یقین نہیں آ رہا تھا مجھے بلکل یقین نہیں آ رہا تھا